یہ نیک خواتین اللہ کے احکام بہن سر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین مولا علی شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہہ القریم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے فرائڈے کو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ ہنڈر ٹائمز درود پاک پڑا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوگا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے چہرے پر ایسا نور عطا کیا ہے تو یہ درود پاک کی برکت سے ہوگا سپیشلی جمعے کے دن دروشری پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن جو اسی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اسی سال کے گناہ مٹا دیتا ہے اور بھی روایات میں جمعے کے دن خاص طور پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ القریم ہر فرائیڈے کو کم از کم ہم سو مرتبہ درود پاک ضرور پڑھا کریں گے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مزید چیزے کے ناظرین پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کیا کرتے ہیں صالحات کی صحابیات کی اللہ کی نیک عبادت گزار اطاعت گزار بندیوں کی کہ کس طرح انہوں نے قرآن پر عمل کرتے ہوئے احادیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کے حکم پر عمل کر کے گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا تاکہ ان کی سیرت سے ہم بھی درس حاصل کریں اور ہمارے مزید چیزے کی ناظرات بھی اس کو سمجھیں کہ کس انداز سے اللہ کی نیک بندیوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے اور ہم اپنے گھروں میں اسلامی انوارمنٹ بنائیں اسلامی محول بنائیں تاکہ جو دنیا ہے یہ آخرت کے سورنے کا سبب بن سکے جب نیک بندیوں کی نیک خواتین کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک کٹیگری بنتی ہے ایک عام نیک مسلمان خاتون بنے گی اس کے بعد اللہ پاک کی ولیہ پھر اس سے بڑا مرتبہ صحابیات کا آ جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا اور پھر اگر مزید ہم اس میں ایک اگلے رشتے کی بات کریں تو انبیئی کرام کی ازواج نبیوں نے جنہیں شرف زوجیت سے مشرف فرمایا ان اللہ کی نیک بندیوں کی کیا بات ہے اور ان میں بھی پھر افضل و عالی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی خواتین ہیں اللہ پاک نے انہیں یہ رتبہ عطا فرمایا الحمدللہ امہات المومنین کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہجرت کی اس کا بیان ہم نے سنا پھر نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنا نبی کریم علیہ السلام کا ان سے نکاح فرمانا اس کے متعلق بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی آج کے پروگرام میں بالخصوص ہم سنیں گے کہ جب نکاح ہو گیا تو پھر حضرت امہ حبیبہ کے والد کا معاملہ کیا رہا ان کا انداز کیا رہا اور پھر حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کی اطاعت مصطفیٰ کے متعلق تعظیم مصطفیٰ کے متعلق اور دیگر سیگمنٹس بھی اسی طرح ہوں گے جیسے پہلے اس الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں سوالات اور جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا آپ پروگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوگی جسے یہ دیں ہم پچھلے پروگرام میں جہاں تک پہنچے تھے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تو ہو گیا اور آپ نے بتایا تھا کہ ابو سفیان جو کے والد ہیں تو پہلے تو اسلام کے سخت دشون تھے تو اب رییکشن کیا تھا جب پتا چلا کہ بیٹی جو ہے مسلمان ہو گئی ہیں ادھر نکاح تک ہو گیا سبحانہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوتے مگر اس رشتے پر خوش بہت ہوئے اچھا نا خوشی کا نہیں بلکہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا حالانکہ مسلمان نہیں تھے اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو خوش کیوں ہوئے سبحان اللہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تجھے یک نے یک بنائے سبحانہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہی ایسی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کیا صرف صحابہ نے بیان کی اور آئے نے بھی بیان کی اسلام نہیں لائے مگر شان مصطفیٰ بیان کی صادق و آمین تو سارے ہی مانتے تھے اچھا وہ ابھی تو اعلان نبوت ہوا ہی نہیں ہوا بھی نہیں تھا مگر سارے آپ کو سچا اور امانتدار کہتے تھے اللہ اکبر تو ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبول اسلام کے شرف سے ابھی مشرف نہیں ہوئے تھے اسلام کے دشمن تھے اس رشتے پر آپ نے کیا کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ایسے شرف و عزت والے بلند رتبہ کف ہیں کہ جن کا پیغام نکا ٹھکرایا نہیں جاتا یعنی تعریف کی اور خوشی کا اذار کیا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا والد جو ہیں وہ بھی اس وقت مطمئن ہو گئے تو اب ان کا انداز زندگی کس انداز سے ہوا کرتا تھا اب قرب مصطفیٰ اور پھر تعظیم مصطفیٰ اس کا لحاظ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں کیا تو بیٹی کے گھر آتے وہ آقل صلی اللہ علیہ و سلام کے بستر مبارک پر بیٹھنے کے لیے آئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے بستر لپیٹ دیا تو کہا بیٹی مجھے معلوم نہیں کہ تم نے بستر کو مجھ سے بچایا ہے یا مجھے اس بستر سے بچایا ہے اس پر ام المؤمنین نے عشق مصطفیٰ سے معمور ایمان فروض جواب دیا بل ہوا فراش رسول اللہ و انت مشرکن نجسن فلم احبا ان تجلسا على فراشی یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تو ابھی ناپاک اور مشرک ہے اس لیے میں نے اس پاکیزہ بستر پر تیرا بیٹھنا گوارہ نہیں کیا باپیں ماں بینیں بھائییں کوئی بھی رشتہ ہے جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے بابستہ دنیا کے سبی رشتے بیکار نظر آئے یہ تھا ان کا عشق مصطفیٰ یعنی اپنی اولاد سے اپنے والدین سے اپنے گھر بار سے مال دولر سے سب چیزوں سے بڑھ کر ان کے نزیق نبی کریم علیہ السلام کی ذاتے پر بے کائنات نے سورہ توبہ میں اسی کا فرمایا اور سورہ فتح کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں کیا فرمایا اِنَّا اَرْصَلَّاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ تو یہ تعظیم مصطفیٰ کا انہوں نے ایک عملی اظہار کیا بلے سامنے والد ہے جو بھی ہے لیکن تعظیم مصطفیٰ مقدم ہے یہ ان کے ایمان کی شان تھی ایسا عشق رسول تھا ایسی تعظیم مصطفیٰ تھی حضرت عم حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ پہلے آکھا علیہ السلام کی صحبت بابرکت میں رہنا آپ کو زوجیت کا شرف حاصل تھا تو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی برکت سے آپ کے فرامین کا سننا تو کیا ان سے کوئی حدیث بھی مروی ہے جی سکسٹی فائیو حدیث ان سے مروی ہیں سبحان اللہ اور دو حدیثیں متفقن علیہ متفقن علیہ کیا ہوتا ہے یہ ہر ایک کو سوچ بھی نہیں آتا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے جو روایتیں نقل کی وہ متفقن علیہ ان کو کہتے ہیں یہ کسی کتاب کا نام نہیں ہے ویسے تو حدیث کی کئی کتاب ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشہور اور مستند مانی جاتی ہیں تو اس میں بھی ان کی دو حدیثیں عمر کا ہیں اور پھر دیکھیں کہ فرمان مصطفیٰ پر عمل کرنے کا ان کا جذبہ کیسا تھا کیسی سپیٹ تھی اس کے ایک جھلک آپ کو میں بتاتا ہوں ناظرین بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں بخاری شریف کی روایتیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہو شہید ہوتے ہیں اب باپ کی شہدت قبول اسلام کا شرف فتح مکہ پر انہیں حاصل کر لیا تھا اب بعد میں ان کی شہدت کی خبر آتی ہے تو تیسرے دن امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے زرد یعنی ییلو رنگ منگوایا اپنے رخصاروں پر کلائیوں پر ملا اور پھر فرمایا مجھے حاجت نہیں تھی اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں یہ سنا ہے اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ سوائے شہر یعنی ہسپنٹ کے کسی اور پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے البتہ شہر پر چار مہینے دس دن تک سوگ کرے گی تو والد کا انتقال ہوا ہے نا یہ جو کلر لگایا گیا تو یہ سوگ کا رد کرنے کے لے کہ آپ میں سوگ نہیں منا رہے ہیں سوگ ختم ہو گیا تین دن تھے ختم ہو گئے وہ سبحان اللہ تو یہ بھی ایک سکھانے کا انداز ہے اپنے عمل سے اور حدیث پاک پر بھی سبحان اللہ عمل ہو گیا عمل بھی ہے اور دیکھیں کہ ایک اس میں عشق رسول بھی ہے عشق رسول کیا تقاضی کرتا ہے اطاعت کا اطاعت کا تو انہیں کر کے دکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بڑی شان اطاعت فرمائی بڑی مشکلات سے گزر کر یہ یہاں تک پہنچیں اور ان کی خصوصیات بھی بیان کی گئی کہ چند ایسی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں کو اطاعت فرمائی ان کا حق مہر چار سو دینار تھا یہ آپ کی خصوصیت ہے دیگر ازواج کی نفس زیادہ تھا سب سے زیادہ اچھا ان کو ایک یہ سعادت ملی کہ آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح اس شان کے ساتھ فرمایا کہ آپ بہت دور سرزمین حب شاہ میں تھی یہ بھی ان کی انفرادیت اور خصوصیت ہے اچھا اولین جنہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کہ آپ اس میں شامل ہیں اچھا ایک اور بڑی پیاری بات آپ کی صیرت کے متعلق کہ جب دنیا سے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین مومنوں کی ماں ہیں دنیا سے پردہ فرمائے تو بی بی آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کتنے معافی تلافی وہ الانداز اپنایا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو بلا کر یہ وہ بات کی کہ اللہ ہماری بخشش کرے تو یہ کتنا پیارا اور عجزی والانداز ہے مقام و مرتبہ کیا ہے اور انداز کیا ہے تو مرتے وقت بھی ہم یہ کریں جیتے جی بھی کریں کسی سے ہمارا جو لین دین تعلق ہوتا ہے اسے معافی مانگتے رہیں اسے معذرت کرتے رہیں انسان خطا ہوئی جاتی ہے زبان ہے ہڈی ہے نہیں اس کے اندر بے موقع چلی جاتی ہے تو اس کو ٹھیک ہے ایکسکیونز کرنے میں کا عزت کم ہوتی جو آج سی کرتا اس کی عزت بڑھتی ہے بڑھتی ہے اور یعنی ہم غور کریں ہم اپنی حساب کتاب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری عزت کم ہو جائے گی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں یعنی اتنا بڑا مقام ہے اور ایسا شرف ملا ہے یہ آپ کی صیرت کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا مگر خود سے آپ معافی مانگ رہی ہیں معافی تلافی کا سلسلہ کر رہی ہیں تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہیں اور اگر ہم ان کو فالو کرنے لگ جائیں گے ان کی تباہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی بڑا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے اللہ کریم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پر کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں آپ کے مزار پرانوار پر اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ننی منی بچی کے مدنی پھول سنا کرتے ہیں نام ہے ننی مبلغہ یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ پاکہ آخر بے حضرت محمد مصطفہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاکہ ہوتا ہے جس نے میں نے کسی بلی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں پیاری بچیوں ولی کا مطلب دوست ہے اللہ پاک کے پیارے پس ندیدار انسان کو بھی ولی کہتے ہیں ولی سے بغضت دشمنی کرنے والے سے اللہ تعالی راز ہوتا ہے اللہ پاکہ نے ایک مندوں کی زیارت کرنا ان کے پاس بیٹھنا ان سے محبت کرنا دین و دنیا کے لئے بہت فائدے بندے ہیں حضرت مکو حبود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ پاکہ ولی سے محبت کرتا ہے اللہ پاکہ کسے محبت فرماتا ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے انچہا اللہ اپنا بیرہ پار ہے اللہ پاکہ ہمیں گوست پاک شیخ عبدالل رحمت اللہ علیہ اور دوسرے اولیاء کرام سے سچی پکی محبت ان کے تعزیم کرنے اور دشمنی سے بچ رہنے کی توفیق عطا فرما آمین صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین اللہ کریم ہمارے ننی مبلغہ کو برکت عطا فرمائے آئے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں میرا سوال ہے کھیلے شرافت چلے زمانہ جینے نہیں دیتا اتنا بھی ایک بننے کی کیا ضرورت ہے ان کا جوا پتھر سے دینا چاہیے چاہیے ساسوسر ہو یا شو ہو آپ کیا فرماتے ہیں یہ تو مدنی منی ہے شاید ان کو کسی نے نہیں کہا ہوگا کہ شرافت سے زمانہ جینے نہیں دیتا تو کسی کی نمائندگی کر رہی ہوں گی جو ریکارڈ کر دیا جو فیڈ کر دیا تو انہیں کہ دیا بعضوں کا یا بہت ساروں کا یہ بد قسمتی کے ساتھ زین ہوتا ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے جو دفتہ اس کو اور دنیا دبا دیتی ہے دیکھیں مسلمان ہیں میں آپ کو قرآن سناتا ہوں وَلَا تَسْتَوِل حَسَنَتُ وَلَا سَيِّئَةَ اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَائِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسا وہ گہرہ دوست ہے اچھے اس آیت کی شانین و ظلم خزائن ورفان میں غلی منے وآج ہم نے حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی کا ذکر خیر سنا کہ ابو سفیان تو اتنی دشمنی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں کیا اور اٹیک پر اٹیک کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اور آقا اسلام نے ان کی بیٹی کو قبول فرما لیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا نتیجہ کیا نکلا ابو سفیان رضی اللہ تعالی سلمان تو قرآن ہمیں عالی اخلاق سکھا رہا ہے حدیث ہمیں عالی اخلاق سکھا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ میرے آقا اسلام نے اپنی بیٹی کے قاتل سے انتقام لیا تھا یا معاف کیا تھا معاف کیا تھا اور کتنی پیاری بات کسی نے شیر کی صورت میں کہی گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے دشمن آ جائے تو چادر بھی بیچھا دیتے ہم ان کے غلام وہ مکہ مکرمہ شہر ہے جہاں سے صحابہ کی شہدتیں ہوئیں جہاں سے صحابہ کی ہجرتیں ہوئیں میرے نبی نے بھی ہجرت کی تکلیفیں اتنی دیں پڑوسیوں نے ستایا سنگباری کی یعنی پتھر مارے جان کے دشمن ہیں اور میرے آقا علی صلی اللہ تو سلام ہجرت فرما جاتے ہیں اب بھی ان کو چین نہیں آتا ساڑھے چار سو کلومیٹر دور جا کر اس دور کے اندر پھر اٹیک کر رہے ہیں جا کر کتنی سوق دشمنی کر رہے ہیں مگر جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں لا تصریب علیکم پھر اس معافی کا نتیجہ کتنے مسلمان ہو گئے جی وہ چند تین برائی کا بدلہ بھلائی ہوتا ہے تو پھر ریزلٹ کیسا آتا ہے ریزلٹ آؤٹسٹینڈنگ غیر معمولی آتا ہے اور بندہ حیران ہو جاتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے دیکھیں آج ہم نے حضرت سیدہ امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی آپ نے تکلیفیں کتنی اٹھائیں تو اللہ نے پھر کیسا انعام عطا فرمایا ام المؤمنین کا تاج ان کے سر پر ہمیشہ کے لیے سچ گیا تو تکلیفیں آتی ہیں صبر کرنا چاہیے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شرافت کا زمانہ نہیں ہے اچھا وہ ایک عورت کی بات امیرِ الے سنت مدری مذاکرے میں فرمایا کرتے ہیں کہ شوہر سے کچھ انبن ہوئی تو شوہر نے گھر بھیج دیا اس کے بعد کسی نے سلو کروانے کی کوشش کی تو وہ جو بچی تھی عورت تھی وہ راضی ہو گئی تو ماں نے کہا کہ تیرے موہ میں مونگ بھرے ہیں اس کو جواب کیوں نہیں دیتی اس کو کہے خدا کے لے کے جا اکڑی زد انا اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی ایک دو تین چل پلاک دیتی ہاں ختم ہو کیا سلسلہ اللہ اکبر کیا ہو گیا وہ راضی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور دونوں آپس میں راضی ہو گئے یہ ماں نے گھر تڑوا دیا بس یہ انا اور زید اور تکبر اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو جو جھکتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے من توادع علی اللہ رفعہ اللہ حدیث پاک جو توازو آجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے جو شاخ جھکی ہوتی ہے اس کو پھل لگتا ہے جی اب پھل ہے ہی نہیں کیوں جھکی بھی کیسے ہو گی پھل ہوگا تو جھکے گی نا پھل لگا تو جھکی نا پھل ہو تو جھکتی ہے تو وہ لگے ہی نہیں پھل ہی نہیں ہمارے پاس آجزی والا پھل ہی نہیں انکساری والا پھل ہی نہیں تو یہ ہمیں حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب جلائے گی کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دو جو کٹے اس سے جوڑو تو ہمیں تو یہ سکھا ہے جو ظلم کرے معاف کر دو ظلم ظلم کر رہا ہے مگر نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں معاف فرما دو اچھا دیکھیں جب ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اللہ کی حبیب علیہ السلام پھول عطا فرما رہے ہیں نصیحت فرما رہے ہیں عرض کی گئی اگرچہ وہ ظلم کرے ہمیں اگرچہ ظلم کرے اگرچہ ظلم کرے اگرچہ ظلم کرے تین دفعہ فرمایا ماں باپ ظلم کر رہے ہیں اولاد کو کیا حکم ہے ان کی خدمت کرو تو مقابلہ نہیں تو جہاں بھی ساس بہو کا معاملہ ہے میاں بیوی کا معاملہ ہے سیٹھ ماتحد کا معاملہ ہے دوستوں کا معاملہ ہے فینڈ سرکل ہیں سہلیاں ہیں آپس میں کوئی ناچاکی کو ایسا معاملہ ہو جائے سلو کرنے میں پہل کریں اور وہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی عادت بنائیں اللہ کے حکم پر عمل کریں خیری خیر ہیں ادھر بھی ادھر بھی انشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارے مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملے ہیں کہ ایڈ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھولوں سے دینا ہے مسکراہڑ کے پھولوں سے معافی کے پھولوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ تو انشاءاللہ ایسا رد عمل ہوگا تو جو دشمن ہے وہ گہرا دوست ہو جائے گا سبحان اللہ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیٹیوں کے حقوق بیٹیوں کے حقوق اس میں بیان کیے جا رہے ہیں بلکہ بعض حقوق تو بیٹے بیٹی دونوں کے کامن ہوتے ہیں یہ ابھی بھی کامن ہے حقیقہ حقیقہ اس کو پنجالی میں حقیقہ کہتا ہے حقیقہ حقیقہ تو حقیقہ عام کہتے ہیں پنجاب کے اندر شاید اور جگہوں بھی کہا جاتا ہو حقیقہ کہتے ہیں عام لوگ جو ہے نا اردو بولنے والے بھی اردو میں بات کرتے ہوئے بھی شاید اس کو حقیقہ ہی کہہ جاتے ہیں حقیقہ غلط یعنی وہ لگتا ہے کہ عین کو حیب سمجھتے ہیں صحیح صحیح تو حقیقہ کرنا جو ہے یہ سنت ہے سنت مستحبہ ہے فرض و واجب نہیں ہے تو بچے کا بھی کرنا ہے بچی کا بھی کرنا ہے صحیح ہو سکتا ہے بچے پر خوشی کر کے حقیقہ کر رہے ہیں اور بعض تو کیا کہیں ان کو کم علمی ہے کہ وہ سودھ لے کر کرتے ہیں صحیح تھوڑا سا ٹور بنتا ہے نہیں یہ نہ کریں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ ان چکروں میں پڑھ کے تو نہ پھر تو کہیں کہ نہیں رہیں گے لوگ کیا کہیں گے آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے اگر ان کے چکروں میں پڑھیں گے تو تو اللہ پاک کرم فرمائے اور ساتھویں دن یا چودھویں دن یا اکیسویں دن ساتھ بچے کی ولادت بھی پیر کے دن تو ہر اتوار ساتھویں دن ہے ہر اتوار کسی اتوار کو کہتے ہیں اچھا اس کو یہ کہا گیا بچے کے سر کے بال اتروائے جائیں چاندی کے برابر صدقہ دیا جائے بچہ گویا اقیقے میں رہن ہوتا ہے یعنی اس کی نشون اما وغیرہ جو ہے اس سے وہ ایک نیک فال لی جاتی ہے کہ اقیقہ کریں گے تو بچے کو سہر سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے گا اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت بھی کرے گا اچھا اگر اقیقہ کرنے کہ ہم اہل ہیں بچے نے سات دن زندگی بھی پائی اب اقیقہ اس اطاعت کے باوجود نہیں کیا تو بچہ اب شفاعت نہیں کرے گا ماں باپ کی تو یہ اقیقہ کرنا چاہیے بچے اور بچی دونوں کا حق ہے آقا علی الصلاة والسلام نے حسنین کریمین جلیلین کریمین کمرین رضی اللہ تعالی عنہما کا اقیقہ فرمایا تو اقیقہ کے فوائد کیا ہیں بچے کی سلامتی نوشون اما اچھے اور صاف یہ اقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایک اسلامی شعار ہے ایک اسلامی کام ایک اچھا اس کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی یا بیٹا عطا فرمائے تو ہم وہ بکرا بکری یا کوئی جانور زبہ کر کے اس کا گوشت کچھا یا پکا کر مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا یا اور مجھے بیٹیاں بیٹا عطا فرمایا شکرانے کی قربانی ہے یہ سبحان اللہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تیامت والے دن جو پیرنٹس ہیں یہ بچے کی شفاعت پائیں گے عقیقے کے فائدے ہی ہیں سنت مصطفیٰ پر عمل تو بہت بڑی فدیلت ہے ناظرین ہم نے سنا کہ عقیقہ کرنا یہ مستحب عمل ہے اب کرتے نہیں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کے مطالق ہم نے سنا بیٹے کا بھی عقیقہ ہوگا بیٹی کا بھی عقیقہ ہوگا اور عقیقے کے جو گوشت کی تقسیم ہے وہ قربانی کے گوشت کی طرح ہی کرنی ہوتی اس کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ شیخ طریقہ تمیرہ علیہ السنت کا بہت ہی پیارا سوالا جوابا یہ رسالہ ہے آسان اردو میں ہے اس کو پڑھیں گے تو بہت معلومات حاصل اس ٹوپک پر آپ کو ہو جائے گی آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم اسلامی بہنوں کے مدنی مراکز کی زیارت کیا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے اپنی کیا کوششیں کی ہیں کن کن جگہوں پر یہ ادارے بنے ہوئے ہیں مرتے ہیں اور دیکھتے ہیں فیضان صحابیات یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اس زندگی ہے دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے جس میں تجویر فق اصلاح عامال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی انعیت ہے یہ دعوت اسلامی زندگا دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دعوت اسلامی کی اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے اللہ کریم ہمیں مزید دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آئیے بڑھتے ہیں اور سوال شامل کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ہمارے خوصے پاک ہیں ان کی والدہ کی سیرت حضرت خواجہ ابوختار کاکی رحمت اللہ ان کی سیرت امام شافعی کی والدہ کی سیرت کتنی سیرت ہیں کہ ان کو پڑھیں تو ہماری وہ تربیت ہو کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہوتی ہے دیکھیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہمارے خوصے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ جب چھینکتیں الحمدللہ کہتیں تو شکم سے آواز پیٹ سے آواز آتی یرحمو کللہ یعنی غوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو چھینک کا جواب دیتے تھے دیکھیں آپ چھینکنے پر آپ کو پتا تھا کہ الحمدللہ کہنا ہوتا ہے اچھا پھر آپ اٹھارہ پاروں کی حافظہ تھی اچھا پھر یہ دیکھیں کہ شرمو حیاء کی پیکر اچھا باپردہ خاتون اللہ کی ولیہ یہ تو سارا قاندان ولیوں کا ہے نا غوصے پاک کا گھرانہ جو ہے یعنی غوصے پاک جب تھوڑا سا آپ کی ایج ممارک ہوئی اور علم دین کے لیے جانے کا اظہار کیا تو والدہ کا پھر کیا ریپلائی تھا اور کیا نصیت تھی دیکھیں یہ نہیں کہ بیٹا بڑی ہو گئی ہوں میری خدمت کون کرے گا میرا لال اس سے مجھے نہ چھوڑ کر جا ہمارے آقا شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ماں سے اجازت چاہی کیونکہ جلان میں آپ کی دنیا میں آمد ہوئی اور جلان سے بغداد جانا ہے تو والدہ نے کہ بیٹا اب تیری اور میری ملاقات بروز قیامت ہوگی جو دین سیکھنے کے لئے جائے گا اس کی مدد نہیں کرتے اور جو دنیاوی طور پر کوئی کام ہنر سیکھ رہا ہے تو ابھی کورسز کر رہا ہے تو اس کی فیصے بھریں گے کالج کی ایج انیورسٹی کی اس کی فیصے تو بھریں گے دنیاوی طور پر دینی تعلیم والوں کی مدد عام طور پر نہیں کی جاتی اللہ ما شاء اللہ تو آپ نے وہ چالیس سونے کے سکھے وہ اندر کی طرف کپڑوں میں سیکھ کر آپ کو دیئے اور تربیت کیا کی میٹا جھوٹ نہیں بول اور دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کی رحمت سے ہمارے آقا شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ تعالی جلان سے حمدان پہنچتے ہیں تو ڈاکوں کا گروہ ٹیک کرتا ہے اور سب لوٹے جاتے ہیں تو آپ سے وہ کوئی ڈاکوں پوچھتا کہ تیرے پاس کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ سونے کے سکھے ہیں امی نے اندر سی دیا تھے اب وہ جب وہ سردار کے پاس سارا پہنچتا ہے تو سردار پہنچتا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا نا ایک بچہ کہہ رہا تھا اچھا بلاؤ اس کو بلائے جاتا ہے وہ سوال کرتا ہے آپ فرماتے ہیں ہاں سونے کے سکھے اندر کی طرف محفوظ ہیں کہی تم کیوں بتا رہے ہو ہم تو لوٹ لیتے اور تمہیں پتا بھی ہم نے کتنوں کو لوٹا انہیں کہا کہ میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولو وہ ایسا سروا سادہ سی بات کا کہ وہ رونے لگا کہ میں غافل ہو گیا آخرت سے بھول گیا اپنے رب کو بھول گیا اور آپ کے ہاتھ پر انہیں توبہ کی اور وہ ٹائب ہو گیا اور سارے جو پورے جو ڈاکو سب نے توبہ کر لی تو دیکھیں ماں کی تربیت ہے اچھا پھر آپ بغداد کے اندر تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتے ہیں فاقے برداشت کرتے ہیں سردی کرمی برداشت کرتے ہیں مجاہدیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں تو ماں کی طرف سے اب بھی کچھ نہ کچھ چیز بھیجی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ پر خیر فرمائے ہمیں اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے تو میں یہ ارز کرتا رہتا ہوں ہم تو نیک بن جائیں ہماری نیکی کو دیکھ کر ہمارا نماز پڑھنا دیکھ کر ہمارا تلاوت کرنا دیکھ کر اچھا اگر ماں باپ پردہ ہے تو بیٹی باپ پردہ ہی بنے گی نا ماں جب اسکاف پین کے رکھتی ہے بال چھپاتی ہے تو بچی بھی ایسا ہی کرے گی اور ماں گھر کے اندر سادہ رہتی ہے باہر بندھن کے جاتی ہے تو بچی بھی یہ کرے گی عام طور پر آپ کو اندازہ ہوگا جیسی ماں ہوتی ویسی بیٹی ہوتی اثرات ہوتے ہیں ماں باپ کے انداز کوئی کوپی کر رہے ہو جنگات کے اثرات ہوتے نا ایسی ماں کے بھی اثرات ہوتے ہیں صحبت کا اثر تو اس نے کتنی صحبت پائی ہے تو زیادہ تو ماں کی صحبت میں ہی بچے رہتے ہیں باپ تو بعض وقت باہر زیادہ وہ گزارے ہوتے ہیں تو ناظرین جیسے سوال کیا گیا کہ اولیاء اللہ کی ماں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو ہم اگر اولیاء کرام کی صیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک تعداد ایسی ملے گی کہ جن کی یہ راہِ ولایت اور راہِ علمِ دین اور راہِ خدمتِ دین اور راہِ عبادت جو ہے اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے استاد ان کی والدہ ہی ہوتی ہے تربیت پیچھے ماں کی ہوتی ہے تو اگر ماں اپنا کردار مصبت کردار دینی کردار گھر میں ادا کرے تو اولاد کی اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں اگلے سیکمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خواتین اور قرآن یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین جی سیدی قرآن میں خواتین کا بیان قرآن پاک میں ہر خوشکوتر کا بیان ہے عورتوں کا بھی بیان ہے خواتین کا بھی بیان ہے اور عورتوں کو اس تغفر اللہ بعض لوگ کم تر سمجھتے ہیں بعض تو ایسے مو پھٹ ہوتے ہیں کہتے ہیں پاؤں کی جوتی ہے اس تغفر اللہ تو وہ غلطی پر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں عورت کی شان کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا یعنی اللہ تعالی نے عورت کا ذکر کیا اور اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر کیا اور اللہ تعالی نے عورت کو مردوں کے لیے سکون کا باعث قرار دیا سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں اس کا بیانی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِي اُس کی نشانیوں سے ہے کہ اُس نے یعنی اللہ پاک نے اُس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم اُن کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی آئے اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے اُس کی ہم جنس کو پیدا کیا سکون و اتمنان و راحت کے لیے ایسا نہیں ہوا کوئی حیوانات میں سے کسی کو ساتھی کر دیا جنات میں سے کوئی جنن ہی دے دی نہیں اللہ تعالیٰ نے اُس کی جنس میں سے اور پھر دیکھیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کی طرف ملان نکاح کے بعد شادی کے بعد اچھا پہلے سے بازو کا جان پہچان نہیں بھی ہوتی مگر دونوں کے اندر کیسی انڈرسیننگ ہوتی ہے یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت کی نشان نہیں ہے تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر قرآن میں ذکر کیا اچھا حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام سارے انسانوں کے والد اب البشر ان کی تنہائی کا رفیق اللہ پاک نے عورت کو بنایا یہ عورت کی شان ہے اور قرآن پاک میں اس کا بیان جو سورہ عراف قرآن کیا ہم عاشق بن جائیں تو کیا بات ہے کیا نہیں ہے قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون پائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مبارک بائیں پسلی سے بیوی حبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو پیدا فرمایا آپ سوئے ہوئے تھے اور یہ ترکیب ہوئی جب آپ بیدار ہوئے تو ایک عورت کو دیکھا پوچھو تو کون ہے کہا میں عورت ہوں تجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے تمہارے سکون کے لیے راحت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عورتوں کی شان و عظمت کو بھی جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ نیکس کسی پروریم میں عورت بہر حیثیت بیٹی ڈی وی ماں اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گے اس کی شان و عظمت اسلام نے کتنی بڑھائی جی ناظرین یہ ہے ہمارا پیارا اسلام جو مردوں کو بھی مقام اور مرتبہ دیتا ہے عورت کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان کرتا ہے جو مسلمان ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اسلام نے سب ہی کو عزت اور مقام عطا کیا ہے اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کی صحت یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین مردی چینل کے ناظرین میں ہوں ڈاکٹر اسامہ امچت چائلڈ سپیشلسٹ ناظرین آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع آپ کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہم آپ کو ٹائی فائٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹائی فائٹ کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اسے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر بچے کو بخار ہو جائے اور وہ دو تین دن تک ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ماں باپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچے کو ٹائی فائٹ تو نہیں ہو گیا اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنی یہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ٹائی فائٹ کی علامات کے بارے میں بتاتے ہیں ٹائی فائٹ میں بچے کو تیز بخار ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو کپ کپی بھی لگتی ہے اور بچے کو بھوک کم محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ اور بہت ساری علامات جیسے کہ بچے کو سر میں درد ہونا جسم میں درد ہونا پیٹ میں درد ہونا الٹی آنا متلی آنا یا پبز ہو جانا بعض دفعہ لوز موشن آنا یعنی کہ پیچس آنا اور جسم کے اوپر سرخ رنگ کے نشانات کا ظاہر ہو جانا وغیرہ علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں ناظرین ٹائی فائٹ بخار میں جب ڈاکٹر بچے کا مکمل چیک اپ کر لیتا ہے تو پسا اوقات چند خون کے ٹیسٹ بھی کروائے جاتے ہیں اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ٹائی فائٹ بخار عام ٹائی فائٹ بخار ہے یا ایکسٹریم ڈرک ڈیزسٹنٹ انٹیرک فیور یعنی کہ ایکس ڈی آر ٹائی فائٹ بخار ہے جو کہ آج کل بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ ٹائی فائٹ بخار کی ایسی شدید قسم ہے کہ جو کہ صرف چند ایک انٹی بائٹک ایسی ہیں جن سے اس کا علاج ممکن ہے عام انٹی بائٹک سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے ناظرین ہرگز ہرگز اپنی مرضی سے بچے کو کوئی بھی انٹی بائٹک مد دیجئے بلکہ ایک کوالیفائیڈ چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی بچے کا علاج مکمل کیجئے عام طور پر اس بیماری میں ایک یا دو ہفتوں تک بچے کو دوا پلانی پڑتی ہے اور اگر ماں باپ جلدی دوا بند کر دیں تو اس کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں ٹائفائیڈ بخار کی وجہ سے بچے کی خورا کی نالی پھٹ سکتی ہے ٹائفائیڈ بخار بچے کے دماغ پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے ہیڈیوں پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے جسم کے بہت سارے آزا مثال کے طور پر جگر کو بھی یہ متاثر کر سکتا ہے لہٰذا اس بیماری کا مکمل علاج ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کرنا ضروری ہے ناظرین آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹائفائیڈ سے اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے ناظرین اگر ہم بچوں کو ساف ستھرا کھانا کھلاتے ہیں ساف ستھرا پانی پلاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بچوں کو ہاتھ دھونے کی ترغیب دیتے ہیں تو ٹائفائیڈ بخار سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بخار ایسے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ گندہ کھانا یا گندہ پانی یا گندے ہاتھوں کے ذریعے بچے کے مو سے پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے جگر اور پھر سارا جسم کی اندر پھیلتا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ٹائفائیڈ سے حفاظت کے لیے حفاظتی ٹیکیں بھی پاکستان میں حکومت کی طرف سے سب بچوں کو لگا جاتے ہیں لہٰذا اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا مکمل کورس کروائیے یہ آپ کے بچوں کو ٹائفائیڈ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مزید بیماریوں سے بھی بچائیں گے اپنے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھئے یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین بچوں کی صحت کے مطالق ہم نے معلومات حاصل کی بچوں کی کیر کرنے چاہیے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے اچھے اچھے نیتیں ہوں گی تو یہ بھی ہمارے لئے آخرت کی نجات کا باعث بنے گا آج کے پروگرام میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے متعلق ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ان کا عشق رسول ان کی اطاعت رسول ان کی تعظیم رسول کے متعلق سنا سوالات کے جوابات برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا ہے علم دین حاصل کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے اس کے متعلق سنا الحمدللہ بچوں کی صحت کے متعلق بھی ہم نے معلومات حاصل کی اللہ کریم ہمیں نیک خواتین پروگرام کو پابندی سے دیکھنے کی اور جو کچھ اس میں ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ اس پروگرام کو دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خواتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہنسر کو جکاتی یہ نیک خواتین یہ نیک خواتین